السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں الحمدللہ آج اٹھاروے روزے کی سہر کی ہم تیاری کر رہے ہیں تمام ناظرین جو کیمرے کے اس پار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں کیونکہ آج فہیم ہم بہت خوبصورت ایک ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جو پورے معاشرے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جب ہم آج کی سہر کا اختتام کر رہے ہوں گے تو بہت سارے لوگوں کے اندر انفیکٹ ہم میں بھی وہ موٹیویشن آ رہی ہوگی جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنا جا رہے ہیں بلکل انشاءاللہ ضرور یہی ہوگا اور ٹاپک جو ہے وہ ہم اسی لیے ابھی ریویل نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ جب علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو انہی کی سربراہی میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں موجود ہیں فیلحال ہم ان کی جانب بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی جانب بڑھنا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ماشاءاللہ لوگوں کو اب یہ گوڈ ڈیوز مل گئی ہے خاص طور پر سندھ والوں کو کہ اب مارکٹس چار دن کے لیے یہاں پر کھلیں گے تین دن بند رہیں گے تو ایک سلوگن ابھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ناظرین یہ چل رہا تھا کہ یہ کراچی کو بند کر کے مرکز کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہے گے مرکز کو ناکام کرنے کی کوشش کی جا رہے گے تو اب پاکستان تحریک انصاف سے ہی شاہزاد پوریشی صاحب ہمیں ہمیں آپے سٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں رمضان کی اس خوبصورت تشریعات میں تھوڑی سی اجازت دی جائے گا کہ سیاسی باتیں آپ سے کی جا سکے اسلام علیکم یوالیکم کیسے آپ اللہ کا شکر کیسے گزر رہے ہیں آپ کے رمضان ماشاءاللہ بہت ٹف ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان سے پہلے ہی کرونا آگیا تھا اور جس طرح سے آپ نے سیاسی گفتگو کیے تو سیاسی طور پر لوگ کہتے ہیں ایم پی اے میں نے کہا ہے نظر کیوں نہیں آرہے بس وہ پہلا دن ہے اور ابھی تک آپ دیکھنے اٹھاروہ کی تیاری ہو رہی ہے اور سڑکوں پہ ہیں روڈ پہ ہیں اور افتار سہری راشن انہی چکروں میں حسین طریقتr ter folder پاکستان تحریقے انصاف ماشاءاللہ definitive میکنے دیکھیں اور جٹ Lazرہ کچھ میکنے دیکھیں پاکستان تحریقے انصاف نے اس نے طرح جو اپنے کے عورے آپ کہے کہ ایک مینے مپس علاج چکے لیکن تو مجھے وہ ویڈیو، وہ فوٹیجز، وہ پیکچرز کہاں ہیں آپ لوگ کے لئے دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے MPA's MNA's کا سوشل میڈیا بہت سٹرونگ ہوگا لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں بھی لیٹیس سروے آیا ہے وہ آپ سروے میں آپ سے شیئر بھی کرلوں گا سب سے زیادہ کام مجھے کہتے ہوئے کوئی وہ نہیں ہوتا ہے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی الخدمت نے اس کراچی شہر میں اس کورونا کی حالات میں کیا الخدمت دکھائی دے رہی اور الخدمت کا تمہیں کونگو آرگنائز ہے وہ بہت سالوں سے کام کر رہی ہے MPA's MNA's اپنی مدد آپ کے تحت دیکھیں فیڈل نے جو کچھ کیا وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہ تک بہت اقدامات میں گنوانا شروع کروں گا تو میرے خیال ہے میری انگلیوں میں مطلب کیا کہنا چاہیے کام ہو جائی آپ انگلیوں میں درد نہ ہو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے MPA's کے انگلیوں مطلب ہوں میں آپ کو اپنا بتاؤں ہم تقریباً پچیس ہزار راشن لوگوں تک پہنچا چکے ہیں اپنے ہلکے میں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا تارگٹ ہے 29 رمضان تک پچاس ہزار لوگوں تک پہنچا ہے ویسے شداد صاحب آپ کا جو ہلکہ ہے PS11 اس میں تقریباً زیادہ تر لوگوں کی تعداد وہ ہے جن سے راشن لے کے آپ دوسروں کے ہلکوں میں پہنچائیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ہلکے میں ہی راشن تقسیم کر دی ہیں تو یہ بات تھوڑی سی کانفرکٹ کی طرف آ رہی ہے کیونکہ زیادہ تر کثیر جو لوگ امیر کبیر کا لوگ رہتے ہیں وہ آپ کے ہلکے میں رہتے ہیں زیادہ تر زیادہ صاحب میں آپ کو تھوڑی سی پہنچا دوں میں MPA ہوں میرے اوپر MNA ہیں میرے جو MNA کا ہلکہ ہے نا وہ یہاں سے لے کے لیاری تک جا کے لگتا ہے تو ہمارے اس ہلکے کے اندر کم سے کم میں آپ کو بتاؤں میں پچاس سے ساٹھ ہزار کچھ پوری پوری پارٹیز کو اگر آپ لیں گے انہوں نے پورے شہر میں اتنا راشن نہیں دیا ہوگا میرے MNA ہیں افتاب حسین صدیقی میں ان کا MPA ہوں ہم دونوں نے مل کے اور ہمارے ایک اور MPA ہیں خورم شہر زمان جو ہمارے کراچی کے پریزرنٹ بھی ہیں رمضان گھانچی بسکلی آپ کو پتا ہے ایک MNA کے نیچے ڈھائی MPA ہوتے ہیں یا کبھی کبھی دو ہوتے ہیں دو سوا دو ہو جاتے ہیں دھائی 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 سمجھ لیں ہو گئے دھائی رمضان گھانچی کی تو ہم الحمدللہ چاروں نے مل کے تقریباً پچیس ہزار کر چکے ہیں پچیس ہزار اور کریں گے کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ میرا تو ایٹی پرشنٹ ڈیفینس ہے بالکل صحیح کہاں ہوئے ٹوئنٹی پرشن میری کالونیز ہیں لیکن افتاب حسین صدیقی جو ہمارے MNA ہیں وہ تو پھر ان کی تو کالونیز ہیں کالونیز ہیں لیاری تک ہم نے اپنی ذمہ داری یہ بھی اٹھائی اور ایک اور چیز میں آپ کے اضافہ کر دوں کہ کل سے ہم نے ایک اور مہم سٹارٹ کی ہے فرسٹ لیڈی ڈاٹر آریف الوی کی وائف ہماری میسز الوی کے ساتھ مل کے اب ہم کورنگی ڈسٹرک میں الحمدللہ کر رہے ہیں کل رات تو میں کورنگی ڈسٹرک میں تھا اس کے علاوہ پہلے دن سے ہم نے کیا کیا شروع میں تو میں نے بیس روپے جب تک رمضان نہیں آیا تھا بیس روپے میں پروگرام کی لائن میں بھی نہیں لگے گا تو اس کے لیے جب میں نے بیس روپے رکھے نا تو اس کی عزت نفس مجروع نہیں ہوئی اور وہ بیس روپے پنگرا روپے جو بھی اس کے پاس تھا جو فری مانگتے تو فری دیتے تھے لیکن اس کی عزت نفس مجروع نہیں ہوئی اس کو لائن میں لگنا نہیں پڑا اور وہ پیسے دیکھیں ہمیں دال چاول بھی الحمدللہ ہمیں تقریباً تقریباً دال چاول کوئی بائیس ہزار لوگوں کو اب تک ہم دے چکے ہیں اب جیسی رمضان شروع ہوا ہم نے افتاری کا پھر ارینجمنٹ کیا دیکھیں ہر ایم پی اے ایم اے کی ذمہداری اگر وہ اپنا ہلکہ دیکھ لے تو میرا خیال ہے پورے پاکستان کے اندر کسی بھی پارٹی سے ہو تو یہ توازم نہیں ہو یہ شوشہ آیا ایزاد صاحب یہ آیا خورم شیر زمان صاحب کی جانب سے کہ کراچی کو بند کر کے تباہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو یہ کیونکہ آپ لوگ تو گراؤن پر کام کر رہے ہیں یہ مجھے بتائیں تو صحیح کہ یہ سازش ہو کیسے رہی تھی اور اب تو پھر آپ کے اس بیانیے کا کیا ہوا کہ کل سے مارکٹ کھل گئیں اس میں ایک چیز ایڈ کر لی جائے گا کہ خورم شیر زمان صاحب کا ریسٹورنٹ بند ہو گیا اس وجہ سے تو انہوں نے یہ بات نہیں کہہ رہی خورم شیر زمان نے بہت بات میں بولا شروع میں امران خان صاحب جی جی پیلے دن سے یہ کہہ رہت ہے دیکھیں کرونا خطرناک ہے کرونا سے اس بیماری سے کسی کا انکار نہیں ہے لیکن جینا بھی ہے کھانا بھی ہے گھر میں بچے ہیں بوڑے ہیں بزرگ ہیں دوائیاں ہیں وہ پیسو کی آتی ہیں میں راشن آپ کسی کو بھی دے دوں تو راشن سے اس کی دوائیاں نہیں آئیں گے راشن سے وہ بجلی کا بھیل نہیں بھرے گا یہ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سب سے ایمپورٹنٹ جو آپ نے بتایا ہے میں آپ کو ایٹ کرتا جاؤں بارہ ہزار روپے فیڈل گورنمنٹ نے دیا احساس پروگرام کے تحت راشن ابھی فیڈل گورنمنٹ دے رہی ہے بجلی میں رہائیتیں فیڈل گورنمنٹ دے رہی ہے سارے تاجر برادری کو فیڈل گورنمنٹ دے رہی ہے سب کچھ فیڈل گورنمنٹ دے رہی ہے میں صرف سندھ گورنمنٹ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سوائے پریس کانفرنسز کا آپ نے کیا کیا ہے آپ مجھے سب یہ بتا دیں اور دوسری سب سے بڑی چیز یہ کہ لوگ ڈاؤن ہو گیا آپ نے اس طرح سے کیا ہی نہیں آپ کو دو مہینے مل گئے آپ نے کس طرح سے لوگ ڈاؤن کیا آئے میں آپ کو سیو کی میں نے خود ویڈیوز بنائیں ہر جگہ پہ لوگ بھونکھے ہیں اور پیشنٹ بھی زیادہ ہیں دیکھیں پیشنٹ بھی زیادہ ہیں اگر آپ اس بیماری کی ہسٹری پہ اور اس کے پوری رسرچ پہ جائیں گی آپ لوگ ڈاؤن بھی کریں تو بھی ہونے ہیں جن کنٹریز نے بھی لوگ ڈاؤن کیا ایک اس کی پیک آتی ہے ایک 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 سکریم آتی ہے یہاں بھی آئے گی یہاں بھی آئے گی تو پھر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ KPK نے اور پنجاب نے کیا کیا آپ پنجاب کی فیسلٹیز دیکھیں آپ KPK کی دیکھیں اور جتنا پیسہ سندھ گورنمنٹ نے لگایا جتنا پیسہ سندھ گورنمنٹ اربو روپے لگایا آج ہی ہم نے ایک پریس کانفرنس کیا ہم نے بولا ہے کہ آپ سارے ہسپیٹل دیکھ لیں انجیوز پہ آکے رک گئی ہے وہ ہی انڈس پہ گئے ان کے اپنے ہسپیٹلز کا ہیں اور انڈس کو بھی اربو روپے اربو روپے کی فنڈن ہوئی ہے جن ہسپیٹلز کی آپ بات کر رہے ہیں انہی کے ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کیا اور کہا ہے کہ لوگ ڈاؤن ضروری ہے تو پھر لوگ ڈاؤن تو لگا رہنا چاہیے ماشاءاللہ بڑی آپ کی نظر ہے پریس کانفرنس تھی وہ آپ نے دیکھ لیا سب سیاسی پریس کانفرنس تھی پہلے تو قیامت آ رہی تھی کہ لوگ ڈاؤن ہی ہٹائیں گے اب آپ ہی نے کہا کہ انہوں نے ہٹا دیا اب کیا کریں گے اب کیا کر رہے ہیں وہ دیکھیں پانچ بجے تک وہ ہی ٹریفک ہوتا تھا سب کچھ وہ ہی ہوتا تھا لوگ ڈاؤن جو آپ کو نظر آتا تھا مین شہرائے فیصل پہ مین بندر روڈ پہ مین شہرائے پاکستان پہ اندرونے شہر چلے جائیں یا آپ جو اندرونی کالونیز میں چلے جائیں یا جو آپ کچھی آبادیوں میں میں کل کورنگی گیا ہوں میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا میں نے کہا یہ لوگ ڈاؤن یہ لوگ ڈاؤن ہے ان جگہوں پر ہر جگہ پر کھانے پینے کھانے پینے گی ہم مکمل طور پر کھلنے کے بھی ہم کہتے ہیں سمارٹ لوگ ڈاؤن کر لو جہاں سے کیسز ملے وہاں پر آپ سوری سختی لیکن آپ پورا شہر تین کروڑ کی آبادی ہے تین کروڑ کی آبادی کو راشن نہیں پہنچا سکتی گورنمنٹ چاہے وہ فیڈرل ہو چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو آسان نہیں ہے اور یہ جو ام نے احساس پرورگام بھی کیا نا ہنگامی بنیادوں پہ کیا اور ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ ہمارا ٹارگٹ تھے اب راشن کی طرف جا رہے ہیں یہ سندھ گورنمنٹ سے سوال نہیں کر رہے آپ لوگ یہ تین عرب کی جو انہوں نے بات کی تھی یا ارگنیزشن کو جانے تھے پیسے وہ تین عرب ہمارے پر جو آتے ہیں ہم اسے سوال کرتے ہیں لیکن وہ تین عرب پتہ نہیں چل رہے ہیں کون کون سی ارگنیزشن کو گئی ہے میں تو سندھ گورنمنٹ سے بہت بڑا فین ہو گیا وہ جو حدیث ہے کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو بتانا لگے یہاں تو یہ ہاتھ سے پتہ نہیں لگا اور ان کا بھی پتہ نہیں لگا کیونکہ مجھے لگا کہ وہ معذرت میں آپ کے ٹی وی پر بھٹو زندہ ہے وہ ایک ہیڈن وہ تھا جو لوگوں کا نظر نہیں آیا اسی لئے ایک ہوتی پریشان ہے اگر آپ میرا فیس بک فالو کر رہی ہوتی تو آپ مجھ سے سوال نہیں کرتی مجھ بھی شدو میں بڑا دکھ ہوتا ہے سوال کرنے کے لئے آپ کا فیس بک فالو کرنا ضروری ہے نہیں نہیں اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں مجھ بھی بہت تکلیف ہوتی تھی میں تصویریں لگاتے تھے لیکن میں ڈاکٹر آریف علی کے ساتھ کام کیا ہے اس وقت آریف علی صاحب سے ایک سوال ہوتا تھا آپ نظر نہیں آئے میں نے یہ تہہ کر لیا تھا کہ چاہے اب میں اٹھوں گا بیٹھوں گا اب مجھے نظر آنا ہے کیونکہ دیکھیں جو دیکھتا ہے وہ ہی نظر آتا ہے وہ ہی سب کچھ ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا مجبوری میں اب میں نے یہ کر دیا ہے کہ جو مستحقین ہوتے ہیں ان کی تصویر نہیں لگاتا لیکن ویڈیوز ہر چیز ہم لگا رہے ہوتے ہیں ہم نے پورا سوشل میڈیا جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہم نے پوری ٹیم اٹھ کی ہوئے کیونکہ اس کی وجہ یہ لوگوں میں اویرنس بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہنگر تیس لاکھ کی عبادی ہے اس ڈسٹرک کی اٹھارہ لاکھ کی عبادی ہے جو بھی عبادی ہے ہم نے پچاس لاکھ لوگوں کو دیا جو مطالبہ کیا ہے اس کی طرح کیا کہیں کہ جو بڑی اٹھارہ جو بڑی اٹھارہ جو بڑی اٹھارہ جو بڑی بڑی اٹھارہ جب ہم نے پیر جو گھوٹ میں ریزلل سے ہوتے ہیں ہمیں بھی غصت ہوتے ہیں کہتا ہم سیاست نہ کریں کہ یہ نہ ہو کہ لوگوں کا اعتماد اگ جائے ٹیسٹ ہی نہ کریں کہ بھائی ان کے ٹیسٹوں جالی ہوتے ہیں لیکن میں نے اب مجھے آج ایک نیوز آئی ہے میرے فون پر ایک ڈیفرنٹ ٹی وی چینل نے ان کا نام نہیں لوں گا لیکن اس میں آیا ہے کہ انہوں نے شاید معذرت کر لیے کہ شاید ٹیسٹ کے کوئی مسئل ہوگا لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں میں اس پر سیاست نہیں کہنا چاہتا آپ بھرپور طریقے سے ٹیسٹ کریں اور جتنے زیادہ ایلنڈیفائے ہوں اتنا زیادہ اچھا ہے کیونکہ شہر بہت بڑا ہے اور اس میں کیسز میرے حساب سے بہت زیادہ ہوں گے پیک آ چکا ہے شایدات پریشنہ آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں کہ آپ اسے پالٹسائز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ہم بھی نہیں کرتے آپ کے حلقے میں آپ ماشاءاللہ سے بہت کام کر رہے ہیں یقیناً آپ نے کہا کہ آپ اس کی تصویر اور ویڈیوز بھی لگا رہے ہیں وہ ہو رہا ہوگا لیکن ابھی اس کووڈ نائنٹین کیونکہ آپ آپ کی پارٹی جب وفاکت میں حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے تو یقیناً آپ پہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں سندھ کی تنقید کے علاوہ بھی آپ پہ ذمہ داریاں آتی ہیں صاحب یہاں پر اپوزیشن میں بھی دو ہے نا یہاں پر بھی ذمہ داری ہے اگر وہاں سے لیا جائے تو وہ بھی ذمہ داری آپ کے پاس ہے ٹائگر فورس بنی آپ کے پاس مجھے نہیں پتا کتنے ٹائگر آئے کتنے ٹائگر نہیں آئے کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ خود ہی یہ سارا کام کر رہے ہیں یقین ہے آپ کے پاس ٹائگر نہیں پہنچے اب کووڈ نائنٹین سے نمٹنے کے لیے جس دھیاری دار طبقے کی عمران خان صاحب بات کر رہے تھے ہمیں بھی اس کا احساس ہے ہمیں بھی اس کا درد ہے اب اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے اب ان لوگوں تک وہ جو احساس پروگرام کی لائنوں میں لگے ہوئے تھے اور اس پرکاوشنز کو جو کہ کووڈ نائنٹین کے لیے بتائی گئی تھی ان سب کی دھجیاں اڑا دی تھی انہوں نے کیونکہ انہیں پیسو بھی ضرورت ہے اور لائنوں میں لگا لگا کے دیا گیا حتیٰ کہ آپ کے بجلی کے بل گھروں پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ احساس کے پیسے جو ہیں وہ گھر تک نہیں پہنچ سکے اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگی آگے کا لائن عمل کیا ہے بس یہ بتلا دی دیئے گا کیونکہ عوام جو ہے وہ یہ جاننا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ چند واقعات ہوئے ہمیں یہ کوئی ایکسپ کرتے ہوئے کوئی وہ نہیں ہیں کوئی بلائنڈ ہو کے بھی ہم بات نہیں کرتے ہیں لیکن میجارٹی جگہ پہ جو کووڈ نائنٹین ہے آپ کا یہ پورا کا پورس کے پروسیجر کو فالو کیا گیا میں خود احساس پروگرام کے ڈیفرنٹ سینٹرز پر میں گورنر صاحب کے ساتھ بھی میں گیا بہت اچھا وہ ہوا ہے لوگوں تک یہ پیسے پہنچے ہیں آپ کو پتا ہے بائیومیٹرک سسٹم ہوتا ہے بینک کی ایک فیسیلٹی لی گئی تھی وہ گھر میں جا کے پیزا والا آتا ہے وہ بھی اپنے ساتھ بائیومیٹرک دیوائز لے کر آرہا ہے دیکھیں ایک ہے ایک دیوائز پہ ایک دن میں ہزار لوگ لے لیں گے وہ ڈیوائز لے کے لوگوں کے گھروں تک گیا تو یہ پروسیجر ہو سکتا ہے دو مہینے تین مہینے پر چلا جاتا ہے کیونکہ ہمیں پیکٹیکل ہو کے سوچنا چاہیے ہیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اب یہ تو ہو گیا آگے کے لیے کیا کر رہے ہیں آگے ہم راشن آرہا ہے کفالت اسکیم آرہی ہے یہ جو احساس پروگرام ہے یہ بہت ہیوج ہے اس کے اندر کافی ایسی چیزیں ہیں یہ تو خیر دھیاری دار طبقے کا تو اچانک سے آپ کو پتا ہو گیا کرونا کا ہو گیا کہ اللہ کا یہ شکر ہو گیا کہ ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کو مسکرد ہو گیا یہ رہیسٹر ہو گیا ہمارے یہ طبقہ بھی رہیسٹر ہو گیا انشاءاللہ ان کے لیے بہت اچھے سے پروگرامز آ رہے ہیں ابھی تو راشن کا آیا ہوئے ہیں اور سب سے بڑی چیز ہے جو بلیس جو ہوئے میں وہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں ایک ویب سائٹ کے اوپر کون سی ویب سائٹ ہے بتائیے وہ ویب سائٹ میں احساس پروگرام کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر اس کے اوپر وہ جاک ہے وہ لنک ہے اس کے اوپر اپنے ساری اپنی ڈیٹیلز وغیرہ اپنی انفرمیشن ڈالنے ان تک وہ رابطہ ہوگا اسی طرح ہی بائیومیٹرک سسٹم کے تحت ان کو جوب نہیں ایک خاص اماؤنٹ دیا جائے گا وہ اماؤنٹ اس میں ہی منشن ہوا ہے وہ ساری چیزیں وہ ہیں اس کے لئے راشن دیا جائے گا اس کے لئے کفالت پروگرام شروع ہو رہی ہے یہ سنسرا تو اب چلتا رہے گا اس کے لئے جو ریل اسٹیٹ کی جو پولیسی آئی آپ نے دیکھا ہوگا کنسٹرکشن ڈیسٹریز کی اس میں کافی حد تک ٹیکس پر ریلیپ دیا ہے لونز دے رہے ہیں سستے لونز دے رہے ہیں اور آپ سے پوشا نہیں جائے گا ٹیکس پری بجٹ بھی پیش کرنے جا رہے ہیں چیزیں بہتر آ جائیں گی تاکہ ہماری ملک کا یہ معیشت کا پییا یہ چلتا رہے ہیں چلیں آپ نے جو جوب کی بات کی تو یہ جو ہماری عوام ہے وہ انشاءاللہ تعالی شکر گزار ہوگی جوب نہیں آپ نے جوب کی بات کی احساس پرگرام کے لئے اسمان ڈار صاحب والے پرگرام کے لئے جوب نے بات کیا ہے اس کے حوالے سے میں بات کریں اگر یہ جوب ہو جاتی ہیں تو وہ جو پچاس لاکھ تا وعدہ خان صاحب نے کیا ہوا تھا اگر اس میں سے پچاس ہزار جوبز بھی مل جاتی ہیں تو کرونا کا بھی شکر گزار ہوگی ہے عوام میں آپ دونوں کا شکر گزار ہوگا پرنور سہر اور ذکرِ خدا نبیوں کی مدحہ سرائی پیغام سنا اعبادِ سبا فرقیف صاحب آئی پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتابِ مقدس میں بس غور و فکر کا درہ کھلا حکمت سے سجیس محفل میں ہے لب پہ دعا زدنی علمہ روشن ہی رہے یہ سارا جہاں رمجم رمجم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی نعمت اور برکت سے سجا افطار اور سہر کا دس سرخوا ننے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور گرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح تین بجے سہر ٹرانس میشن اور شام ساڑھے پانچ بجے افطار ٹرانس میشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پر